اسلام علیکم ایمپیریٹیو ٹینس کی یہ ہماری آج چوتھی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم آج کچھ اے آر پر ختم ہونے والی ریگولر ورز کو استعمال کرتے ہوئے ایمپیریٹیو فکریں بنائیں گے تو سبجیٹ کو استعمال کرتے ہوئے یعنی ہم آج وہ فکریں بنائیں گے جو تم پر یعنی سامنے والے ایک بندے پر حکم چلانا ظاہر کریں گے جیسے بولو چھوڑ دو صاف کرو زائے نہ کرو اسی طرح تو اگر آپ نے ایمپیریٹیو ٹینس کی ہماری پیشلی تین ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ ضرور دیکھ لیں کیونکہ وہاں آپ نے مکمل طور پر بتایا ہے کہ ایمپیریٹیو ٹینس کے فکریں کیسے بنایا جاتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس پہلی وارب ہے کام بیار کام بیار جس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا تو اس کا فکرہ تو کے ساتھ کچھ اس طرح بنے گا کام بیار یاد رکھے گا آج بھی ہمارے پاس صرف سیمپل فکریں ہیں ایک ہی لفظ کے ایک ہی ورب کے لانگ ٹیل یعنی بڑے فکریں نہیں ہیں وہ بھی آگے ہم بنانا سیکھیں گے ٹھیک ہے کام بیار کام بیار مطلب تبدیل کرو اور نیگٹی فکرہ ہے نو کام بیئیس نو کام بیئیس مطلب تبدیل نہ کرو اسی طرح اگلی وارب ہے دے خار دے خار اس کا مطلب بتا ہے چھوڑ دینا یا چھوڑ جانا اس کا فکرہ بنے گا دے خا دے خا مطلب چھوڑ دو یا چھوڑو اسی طرح نیگٹی فکرہ بنے گا نو دے خیس نو دے خیس مطلب مت چھوڑو یا چھوڑنا نہیں اسی طرح اگلی وارب ہے انترار انترار اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا ٹھیک ہے اس کا فکرہ بنے گا انترار انترار مطلب اندر جاؤ یا اندر آ جاؤ یا داخل ہو جاؤ یا اندر داخل ہو جاؤ اسی طرح کے معنی آپ اس کے نکال سکتے ہیں اور اگلی فکرہ بنے گا اس کا نیگٹیو اندر مت جانا یعنی نو انترس نو انترس مطلب اندر مت جانا یا اندر نہیں آنا یا اندر نہیں جانا یا اندر داخل مت ہونا یا صرف داخل مت ہونا اسی طرح سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو اگلی وارب ہے اس پیڑار اس پیڑار اس کا مطلب انتظار کرنا یا امید کرنا دونوں مطلب ہوتے ہیں تو اس کا فکرہ بنے گا اس پیڑا اس پیڑا مطلب انتظار کرو یا امید رکھو ٹھیک ہے یا امید کرو تو اسی طرح اس کا نیگیٹی فکرہ بنے گا انتظار مت کرو یعنی نو اس پیڑیس نو اس پیڑیس مطلب انتظار مت کرو یا امید مت کرو یا امید مت رکھو ٹھیک ہے تو اگلی وارب ہے گاستار گاستار مطلب خرچ کرنا یا ضائع کرنا دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے بھی خرچ کرنا یا ضائع کرنا تو اس کا فکرہ بنے گا گاستار گاستار مطلب خرچ کرو یا ضائع کر دو یا ضائع کرو تو اس کا نیگیٹی فکرہ بنے گا نو گاستیس نو گاستیس مطلب خرچ نہ کرو یا ضائع نہ کرو اسی طرح اگلی وارب ہے ہمارے پاس آب لاد آب لاد مطلب بولنا تو اس کا فکرہ بنے گا آب لاد آب لاد مطلب بولو اور نیگیٹی فکرہ بنے گا نو آب لیس نو آب لیس مطلب مت بولو تو اگلی وارب ہے لاب لاد مطلب دھونا تو اس کا فکرہ بنے گا لاب لاب مطلب دھو اور نیگیٹی فکرہ بنے گا نو لابیس نو لابیس مطلب مت دھو تو اسی طرح اگلی وارب ہے لیم پی آر لیم پی آر مطلب صاف کرنا تو اس کا فکرہ بنے گا لیم پی آر لیم پی آر مطلب صاف کرو اور نیگیٹی فکرہ بنے گا نو لیم پی آر صاف نہ کرو اسی طرح اگلی وارب ہے جامار جامار مطلب بلانا یا کال کرنا یا فون کرنا تو اس کا فکرہ بنے گا جامار جامار مطلب بلاؤ یا کال کرو یا فون کرو ٹھیک ہے تینوں ترجمہ ہو سکتے ہیں اور نیگیٹی فکرہ ہے نو جامیس نو جامیس اس کا فکرہ بنے گا مت بلاؤ سوری ترجمہ مت بلاؤ یا کال نہ کرو یا فون مت کرو تینوں ترہ سے ترجمہ ہو سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح اگلی بار مونتاڈ اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا تو اس کا فکرہ بنے گا مونتا مونتا مطلب چڑھو اور نیگٹی فکرہ بنے گا نو مونتیس نو مونتیس مطلب مت چڑھو اسی طرح اگلی بار اولویدار اولویدار مطلب بھول جانا تو اس کا فکرہ بنے گا اولویدار مطلب بھول جانا اور نیگٹی فکرہ بنے گا نو اولویدیس بھول نہ مت اسی طرح اگلی بار ہمارے پاس پڑے پاڑار مطلب تیار کرنا تو اس کا فکرہ بنے گا پڑے پاڑار مطلب تیار کرو اور نیگٹیف فکرہ بنے گا نو پڑے پاڑیس نو پڑے پاڑیس مطلب تیار نہ کرو یا تیار مت کرو اسی طرح آگلی ورم ہے تیڈار تیڈار مطلب کھینچنا تو اس کا فکرہ بنے گا تیڑا تیڑا مطلب کھینچو تو نیگٹیف فکرہ اس کا بنے گا نو تیڑیس نو تیڑیس مطلب مت کھینچو تو اسی طرح اگلی ورم ہے بیاخار بیاخار مطلب سفر کرنا تو اس کا فکرہ بنے گا بیاخا بیاخا سفر کرو اور نیگٹیف فکرہ بنے گا نو بیاخیس نو بیاخیس مطلب سفر مت کرو یا سفر پر نہ جاؤ یا سفر نہ کرو تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس کے اندر ہم نے امپیرٹیف فکر بنائے تو کے ساتھ یعنی کہ تو پر حکم چلانے والے یعنی کہ تم پر حکم چلانے والے یعنی کہ سامنے ہمارے بندہ ایک ہے تو بلکل سادہ سے فکرت ہے امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور سمجھ بھی آگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور میرے خیال میں یہ سب کی سب ریگولر وربز ہی تھی اگر کوئی غلطی سے اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ مجھے بتا دیجئے گا کمنٹس باکس کے اندر لیکن میں نے کوشح یہی کی ہے کہ ان کے اندر سب کی سب ریگولر وربز ہی تھی اگر کسی ورب پر آپ کو شک ہو تو آپ بتا دیجئے گا کہ یہ ریگولر ورب نہیں تھی آپ نے انکلوڈ کر دی اور اس پر ریگولر ورب کا قانون لگا دیا تو میرے خیال میں تو ساری یعنی کہ ریگولر ہی تھی کیونکہ خاص کوئی ریسورس ملتا نہیں ہے کہ کیسے پتہ لگا جائے کہ کوئی ورب ریگولر ہے یا ہی ریگولر تو جیسے مجھے ڈیٹا ملا تو میں نے ویڈیو یہ بنا دی تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ